اندنپور کے علاقے میں جہاں پہ پولیس مقابلہ ہو رہا تھا اور ڈاکو کے دوران جو ڈاکو تھے ان کی وضامت کی وجہ سے جو اکرم اے ایس ای ہے اس کے سیڈے پہ گولی لگتی ہے اور وہاں پہ موقع پہ وہ شہید ہو جاتی ہے جو ڈاکو تھا جس نے اکرم نامی شخص کو گولی ماری ہے اس کو بھی پولیس نے مار دیا ہے اب دیکھیں کہ جب پولیس والے وہاں پہ پولیس مقابلہ کر رہے تھے اگر ایک نوجوان کو گولی لگنے سے وہ شہید ہو گیا ہے تو جب دوسرے لوگ وہاں پہ جا کے پولیس مقابلہ کر رہے تھے تو خدا نہ خواستہ ان میں سے بھی کسی کو گولی لگ سکتی تھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ون فائی پہ کال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فورٹی ٹو اچھو ٹی ٹی وی میں ہم آپ کو مزمان امیر علی ناظرین آج صبح ایک انتہائی افسوسنا خبر جو ہے وہ سننے کو ملی ہے لڑتے ہوئے ان کو سینے پہ گولی لگی ہے جس کی وجہ سے وہ زہموں کتاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر پولیس کا ایمت جو ہے کہ یہ رشوت کھو رہے ہیں یہ ہماری محافظ نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور اس طرح کی کیا سرانیاں کی جاتی ہیں لیکن آج صبح جب میں نے وہ ان کی تصویریں دیکھی فیس بک کے اوپر اور یقین کرے کہ کہ فلاں جہاں پہ پولیس مقابلہ ہو رہا ہے آپ جہاں پہ وہاں پہ جا کے لڑیں تو میرے خیال میں کسی مائی کے لال میں اتنی حمد نہیں ہوگی کہ وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ڈاکو کا سامنا کر سکے یہ کنگنپور کے علاقے میں جہاں پہ پولیس کے دوران جو ڈاکو تھے ان کی وضامت کی وجہ سے جو اکرم اے ایس ای ہے اس کے سیڑنے پہ گولی لگتی اور وہاں پہ موقع پہ وہ شہید ہو جاتی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اکثر ہم پاک آرمی کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں ہم کو بھی تنقید کا انشانہ بناتے ہیں پنجاب پولیس کو بھی تنقید کا انشانہ بناتے ہیں اگر یہ فوسز نہ ہو تو ہمیں کوئی گھر سے بائے نہ نکلنے دے یعنی کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں جو سرحدی لاکو میں وہاں پہ آرمی کے نوجوان جو ہیں وہ ان کو جب ڈیوٹی پہ کھڑا کیا جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس وقت وہ اپنی موت ہتھیلی پہ رکھے کھڑے ہوتی ہیں آج ہم پتہ نہیں ہوتا کہ آج ہم ڈیوٹی پہ آئے ہیں واپس گھر جائیں نہیں جائیں گے کسی بھی وقت ان کو گولی لگ سکتی ہے ایسے ہی پولیس کے نوجوان ہیں یہ ایک واقعہ نہیں اس کے پہلے بھی جو ہے وہ کئی دفعہ کئی ایسے قصور کے نوجوان ہیں جو اپنی جان کا نظرانہ پیش کر چکی ہیں کہ وہ کا مقابلہ کرتے ہوئے جب کسی شہری کو لوڑتے ہیں تو سب سے پہلا کام شہری کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان فائی پہ کال کرتے ہیں اس طرح لاہور کے دولفن کے اہلکار ہیں ان کو بڑی فائی پہ کال آتی ہے تو ان کا ایک ٹائم لیمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ اس ٹائم کے اندر ان لوگوں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے اور جو مدعی ہوتا ہے جس کے ساتھ واردات ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ واردات کتنے ٹائم میں ہو چکی ہے یعنی کہ واردات کا ٹائم کیا ہے اس کے بعد وہ ڈاکووں کا پیچھا کرتے ہیں کئی ایسے نوجوان آپ جگین کریں کہ نوجوان ہٹے کٹے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں صرف ڈاکووں کی گولی لگنے کی وجہ سے اس کے باوجود امج ہماری سوچ کے اندر صرف اور صرف پنجاب پلیس کا امج جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے یعنی کہ یہ تو رشوت لیتے ہیں حرام پیک کا پیسہ گھلتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی کو دو گروڑ رپیہ ہے اس سے کہا جائے کہ آپ نے فلان جگہ پر کھڑے ہو کے ڈاکووں کا مقابلہ کرنا ہے تو پتہ چل جائے گا کس کے اندر کتنی ہمت ہے اور تب جا کے پیسے کی ویلیو کا پتہ چلے گا کہ آپ کو دو گروڑ رپیہ پیارا ہے یا آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جان پیش کرنی ہے اپنی بہادری کا مدارہ کرنا ہے لگ پتہ جائے گا تو آپ یقین کریں کہ یہ جو نوجوان جس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے یعنی کہ شہدہ کے اندر اس کا نام لکھا جائے گا عید آ رہی ہے رمضان ہے آپ یہ سوچیں کہ اس کے بھی بچے ہیں اس کی فیملی ہے تو کیا ان کے اوپر کیا بھی دے گی جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کسی کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں کہ فلاں پولیس کے اندر حرام کا پیسہ کہتا ہے یہ ہوتا ہے تو جان بھی وہی لوگ دیتے ہیں آپ لوگوں کے محافظ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں یہ کنگنبور کا علاقہ ہے جہاں پر پولیس نے ریٹ کی تھی اور حکو تھا جس نے اکرم نامی شخص کو گولی ماری ہے اس کو بھی پولیس نے مار دیا ہے اب دیکھیں کہ جب پولیس والے وہاں پہ پولیس مقابلہ کر رہے تھے اگر ایک نوجوان کو گولی لگنے سے وہ شہید ہو گیا ہے تو جب دوسرے لوگ وہاں پہ جا کے پولیس مقابلہ کر رہے تھے تو خدا نہ خواستہ ان میں سے بھی کسی کو گولی لگ سکتی چھوٹی موٹی چھوٹی تھی یا کوئی اس طرح کے معاملات تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کیا اور سینے پہ گولی کھائی ہے نہ کہ جو ہے وہ بھاگے بزدل بنے بلکہ بہادری کا مزارہ کرتے ہوئے جو ہے وہ سینے پہ گولی کھائی اور شہید ہو گئے ہیں میری تمام لوگوں سے غزارش ہے وہ لوگ جو چھوٹی موٹی وارداتے کرتے ہیں وارداتے کرنے سے کسی انسان کی آج تک کوٹی محل کھڑے نہیں ہوگے بلکہ یہ جتنے بھی دھنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دونبری کرنے والے لوگ ہیں ڈاکو ہیں ڈگیٹ ہیں جتنے بھی ہیں جب یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں اس وقت وقتی طور پر ان کے پاس پیسے آتے ہیں لیکن جو حلال کا پیسہ ہے رزق جو ہے وہ حلال کا بہتر ہوتا ہے اسے انسان ترقی بھی کرتا ہے انسان تندرست بھی رہتا ہے لیکن حرام کا پیسہ آج تک حرام کے پیسے نے کیسے کا گھر نہیں بنایا یہ لوگ روڑ کے اوپر نکلتے ہیں چھوٹی موٹی واردات کرتے ہیں اس دوران کئی ایسے ماؤں کے لال جو ہیں وہ ان کو موت کی نیز ہلا دیتے ہیں چھوٹی تھی گلتی پہ ان کو گولی مار دی جاتی ہے تھا نا مصباباد کے اندر کیس رپورٹ کیا تھا ہم لوگوں نے کہ ایک بندہ ہے صبح و صویرے وہ فیکٹری میں جا رہا تھا جوب کے لیے اپنے بچوں کی محنت مزہوری کرنے کے لیے لیکن جب ڈاکوو نے اسے تلاشی لی تو اس بندے کی جیب سے صرف ایک سو رپیہ نکلا اور ڈاکوو نے صرف اس وجہ سے اس کو گولی مار دی کہ اس کی جیب سے ایک سو رپیہ نکلا تھا اگر ڈاکو پکڑے جاتے ہیں تو عدلیہ کیا کرتی ہے جی چند روز بعد جو ہے وہ ان کی زمانتیں ہو جاتی ہیں چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ڈاکو ہو زیادہ سے زیادہ ایک سال سے زیادہ ہم لوگوں نے نہیں دکھا جیل کے اندر رہا ہو پاکستان کے اندر ایک ایسے قنون کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے یہ لوگوں کو قتل کرتے ہوئے جو ہے وہ ذرا جو ہے ان کی ہاتھ نہیں کامتے تو میری ایک ذرش ہے کہ کوئی ایسا قنون پاس کیا جائے کہ یہ جو ڈاکو این کو اس را دی جائے اگر خدا نہ خواستہ جس طرح سے اگر یہ ایس ای جو اکرم ہے جس کو شہید کیا گیا جس کے سینے میں گولی ماری گئی ہے اگر یہ اس طرح کے انسیڈنٹ نہ ہوتا تو میں بھی ہو سکتا تھا اس ڈاکو کو بھی نہ مارا جاتا اس لیے پاکستان کے اندر ایک ایسے قنون کی ضرورت ہے جس میں ہر غریب کو ہر امیر بندے کو انصاب ملے تکے اور جس طرح کی وارداتیں کرنے والے لوگ ہیں پہلے ہی جائے تاکہ دوسری واردات ان کو کرنے کا موقع ہی نہ ملے اس کے ساتھ اپنے مذہبان عمیر علی کو اجازت دیجئے دیکھتے ہیں یہ فورٹی ٹو ایچ ای ٹی وی اللہ نے کے بعد